السلام الرحیم نحمده و نصفی على رسولِهِ الكریم امنا باقی سپیش پر موجود لارکانہ اور سن کے انتہائی قابل احترام زعامہ پندار میں اس دھردی کے نہایت محترم بزرگو میرے دوستوں اور بھائیوں میرے لئے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ یہاں لارکانہ اور شہداد کوٹ کے جماعتی ذمہ داران آنے والے الیکشن میں تمام پولین سٹیشنز کے ذمہ داران جمعیت علماء سے تعلق رکھنے والے جی ڈی اے سے تعلق رکھنے والے تمام دوست میں ان سے آج یہاں ملاقات کر رہا ہوں آپ سے مخاطبت کا موقع پا رہا ہوں جمہوری سیاست میں ویسے تو تمام تب ذمہ داری سیاستانوں اور حکمرانوں پہ ڈالی جاتی ہے اور واقعی وہ اس کی ذمہ دار ہوتی بھی ہے اپنے منصب کے اعتبار سے اپنے حلف کے اعتبار سے ان کا فضل بنتا ہے کہ وہ آئین و قانون کے دائرے میں ملک کی خدمت کریں صوبے کی خدمت کریں عوام کی خدمت کریں لیکن الیکشن ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں ذمہ داری عوام کی طرف آ جاتے ہیں اور عوام پھر اپنی ذمہ داری سیاستانوں کو منتقل کرتے ہیں تو یہ جو آنے والے دن ہیں آٹھ فروری تک یہ اب عوام کی ذمہ داریوں کی دن ہیں اور کل اگر اچھا برا ہوتا ہے تو پھر اس کا اشارہ آب ہی کے فیصلوں کی طرف ہوگا ہم نے پچھتر سال گزار دیئے ہیں ہمارے خطے کے پڑوس کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے جن کے افسران کو تربیت پاکستان دیتا تھا جن کے ماہرین فن کو تربیت پاکستان دیا کرتا تھا آج وہ ترقے کے اروج پر ہیں اور پاکستان تنزل کے انتہا پر ہیں کہیں تو کوئی خرابی ہے کہیں تو کوئی ذمہ داریوں سے نبردازمہ نہیں ہوا کرتا چاہے سیاستدان ہو چاہے عوام ہو میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنا برزغیر کے مسلمانوں نے اس وطن عزیز کیلئے قربانیاں دی لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے ہمارے ہزاروں بہنوں بھائی ماںوں نے اپنی عصبتیں اس ملک کے لئے اٹھا لی لیکن پچتر سال میں جس لا الہ الا اللہ کے قلمے پر ہم نے برزغیر کے مسلمان کو اٹھایا اور ایک آزاد وطن کی حیثیت میں ہم نے ان کو امید دنائیں ایک روشن مستقبل ان کے سامنے رکھا پچتر سال میں کیا ہم نے وہ حاصل کیا آپ پر اور ہمارے اوپر قرض کسی انسانوں کا نہیں ہے ہمارے اور آپ کی اوپر قرض ہمارے خالق کائنات کا ہے ہم نے اپنے رب کا قرض آج تک ادا نہیں کیا پچتر سال کے بعد بھی کیا ہم اپنے رب کے ساتھ باغی کے زبرے میں نہیں آئیں گے اور پھر ہم اس کی طرف سے رحمت کی توقع رکھیں یا اس کی طرف سے عذاب کا خوف کھائیں ہمیں اس طرف پر بھی سوچنا ہے جب الیکشن ہوگا تو میں یہ بات عوام سے کہوں گا جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر میں یہ بات حکمران سے کہوں گا پھر میں یہ بات پارلیمنٹ سے کہوں گا کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا لیکن ہم اپنا فرض پورا کرو ہم اس کی طرف آگے بڑھیں ہمارے سامنے اس وطن عزیز کی انسانی حقوق کھونے چاہیئے انسانی حقوق محفوظ تو امن و امان ہو جائے انسان کی جان محفوظ انسان کا مان محفوظ انسان کی عزت و عابرو محفوظ اور اگر کوئی اس انسانی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کا پھر کڑا احتساب ہو کڑی گرفت ہو اس کی تو پھر تلافی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ملک میں تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں قانون نافذ کرنے والے کمزور اور قانون کا تیا پانچہ کرنے والے طاقتور ہمارے ملک میں ڈاکو طاقتور اور پولیس کمزور یہ کیسی ریاست ہے جہاں ایک شہری کی حیثیت میں میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو یہ یقین نہیں کہ میں شام کو محفوظ واپس آؤں یا نہ آؤں کہیں عسکریت پسندی ہے کہیں ڈاکے ہیں کہیں اغواکاری ہے کہیں چور بازاری ہے ان فطروں نے جنے کر لی ہیں ہمارے معاشرے میں کب ہم نے انکلنا یہاں سے اسلام سب سے پہلے امن کی بات کرتا ہے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے اسلام خوشحان معیشت کی بات کرتا ہے اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید قرآن سنت اور اللہ کا دین اس حوالے سے ہماری نحنمائی ہی نہیں کر رہا آپ نماز پڑھیں خوشی سے پڑھیں آپ روزہ رکھیں آپ زکاة دیں حج کریں خاندانی نظام میں نکاح کریں مراث تقسیم کریں یہ آپ کا معاملہ ہے یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے آپ کی ذات کا معاملہ ہے آپ کے خاندان کا معاملہ ہے ملک کا معاملہ کیا ہے ملک کا معاملہ ہے انسان کی حق کا تحفظ ملک کا معاملہ ہے معیشت کی بہتری اور خوشحان معیشت قوم کو دینا ہم نے نارے لگائے ہیں لیکن ہم پیچھے آئے ہیں اوپر نہیں گئے کب تک ہم ناروں کی پیچھے چلتے رہیں گے کب تک نارے لگا کر ہم لوگوں کو پیچھے چلاتے رہیں گے کب حقیقت کو سمجھیں گے کب اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم فیصلے غلط کر رہے ہیں اور بار بار غلط کر رہے ہیں تو غلط فیصلے پر غلط فیصلہ اور غلط فیصلے پر غلط فیصلہ کبھی اچھے نتائج دے سکتا ہے اس لئے اگر ہم نے پھر آگے کی طرف پڑھنا ہے کہ جو ہم نارے لگاتے ہیں ان ناروں کا مطلب کیا ہوگا ہم عوام کی کمزوری جانتے ہیں ہمیں عوام کے کرب کا پتہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ظلم سے تنگ ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ملک کا خزانہ لوٹنے سے تنگ ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ڈاکوں سے تنگ ہیں بد امنی سے تنگ ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کی تسکین کیلئے ان کو نعرہ دیتے ہیں لیکن جب ہمیں لوگ ووٹ دے دیتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں تو پھر ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو پیچھے والے کرتے تھے یا ہم پھر وہی کرتے ہیں جو ہم پہلے کرتے تھے لہٰذا عوام کے سامنے جواب دے ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے میں خود کو جواب دے سمجھنا چاہئے آپ اپنے آپ سے چھپ سکتے ہیں اپنے پڑوسی سے چھپ سکتے ہیں مجھ سے چھپ سکتے ہیں میں آپ سے چھپ سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے ہم نہیں چھپ سکتے ہیں تو ہماری دلوں کی بھید جانتا ہے ہماری دلوں کی ارادے جانتا ہے ہمارا خلوص جانتا ہے ہماری منافقت جانتا ہے تو پھر یہ حالات ہوں گے جیسے رب العزت نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فَكَفَرُتْ بِأَنْ عَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانِ يَسْلَعُونَ اللہ تعالی نے ایک ایسی آبادی کی مثال دی جہاں امن بھی تھا جہاں سکون و اتمنان بھی تھا انسان حقوق محفوظ تھے جان محفوظ مان محفوظ عزت و آبرو محفوظ سکون کی دنگی بزر رہی تھی اور روزگار بھی کھچ کھچ کر ہر طرف سے ان کے پاس آ رہا تھا زبردست معاشی خوشحالی تھی ان کے پاس لیکن جب لوگوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کیا اس کا انکار کیا تو پھر اللہ نے مزہ چکایا ان کو کس چس کا دو عذابوں کا ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب کیا یہ دونوں چیزیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں ذرا آپ ایسی پوچھے نہ محلے کے اندر آپ جائیں نہ ذرا دیہاتوں میں جائیں ذرا آپ کے گھوٹوں میں جائیں چھابڑی والے کے پاس جائیں کیا وہ شام تک اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیز لا سکتا ہے کیا اس کی جیب میں قوت خرید موجود ہے چند لوگ ذرا اچھا کھانا کھا دیتے ہیں سمجھتے ہیں ساری دنیا جو ہے وہ پیٹ بھری ہوئی ہے بدعملی کا کیا حال ہے ہم تو سوچتے رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں نکلیں گے کیسے پبلک میں کیسے جائیں گے آج بھی بلوچستان اور خیبر پرشتونخواہ میں لوگ اس خوف کے سائے میں لڑ رہے ہیں اور ہر ہفتے میں ایک آدھ واقعہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن ہم اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں تو ماحول نہ بگئے جتنا ماحول بہتر بان سکے پاکستان افغانستان کے درمیان صورتحال میں تلخی آئی تو اسی بنیاد پہ آئی ہم امن کی بھیق پانگ دے دردر پھر رہے ہیں کبھی افغانستان جاتے ہیں کبھی اپچو سے بیٹھتے ہیں کیا پڑی ہے ہمیں ہم یہ ایرام سے پبلک میں جا کر لوگوں کے سامنے بات کر سکتے ہیں بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں ہم بھی ریاست مدیرہ کی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں ہم بھی خلافت راستہ کی بات کر سکتے ہیں مہولی سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے اس کو لیکن اب ہم کو صحیح راستہ بتانا چاہئے زمینی حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہئے پبلک میں جائیں صحیح بات کریں دل میں ڈالنے والا کام اللہ کا ہے نہ میرا ہے نہ آپ کا اگر اللہ رب العالمین کی ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر وہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَحْدِي بَنْ اَحْبَبُ جس کو تُو چاہے کی ہدایت میں جائے نہیں دے سکتا وَلَكِنَّ اللَّهِ يَهْدِي بَنْ اَشْرَا جسے اللہ چاہے گا ہدایت میں لیں دل میں بات ڈالنا یہ پھر اللہ پہ چھوٹ دینا ہاں آپ کا اخلاص کام کریں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے آپ دل کی بات کریں لوگ آپ سے متاثر ہوں گے لوگ آپ کی بات کو سمجھیں ہمیں تو ایک آت دفعہ کچھ موقعیں ملے ہیں صلی اللہ خیبر پرسطنخان میں حکومت کرنے کے جو ہم سے ہو سکا ہے کیونکہ آج کل حکومت کرنے والا حکومورا نہیں ہوتا جی اس کا گرد پیش حکمران ہوتا ہے حکومت کرنے والا فسا ہوا ہوتا ہے ان کی بیچ میں ہم نے ایک قانون بنایا اور اس قانون میں ہم نے حیوانات تک کے حقوق کا تحفظ کیا اس قانون میں ہم نے درختوں اور نباتات تک کے حقوق کا تحفظ کیا اور جب اسمبلی میں پاس ہو گیا ایک سال تک پورے ملک پہ ہم نے اس پر ڈیویٹ کی ایک سال تک اور صرف دو باتیں ہم پبلے سے کہتے تھے ہم سیکولر مائنڈڈ لوگوں کو بھی بلاتے تھے اس سیمینارز میں اور ان سے ہم کہتے تھے کہ آپ ہمارے اس بل کو پڑھیں کوئی بات آپ کو شریعت سے متصادم نظر آئے کوئی بات آپ کو آئیم سے متصادم نظر آئے آپ لشان دہی کر ہم اصلاح کریں اور ان بہت اصلاح کی اس کی بہت ہی چیزیں ایسی تھی کہ ہم نے لوگوں کے مجھولے مانے اور پھر جا کر پاس کیا تو جنرل مشرف صاحب بنفس نفیس سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ سے فیصلہ دے دیا کہ اس میں اتنے شقع آئین سے متصادم ہم نے پھر سپریم کورٹ کی بات مانی اور سپریم کورٹ کی بات مان کر ان تین چار حصوں کو نکال دیا اس سے اور پھر پاس کیا اور جب دوبارہ پاس کیا تو پھر وفاقی حقوقت اسی سپریم کورٹ میں گئی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس تو میں دیکھ چکا ہوں اس پر تو میں فیصلہ دے چکا ہوں اس میں اگر کوئی چیز مجھے آئین سے متصادم نظر آئی میں نے نکال دی ہے نہیں اس نے تین چار اور دفعہ نکال دی اس سے اور اس سے وہ غیر محصر ہوں یہ حشن کرتی ہے آپ کی اسٹیبلیٹمنٹ اور آپ کی عدلیہ ہماری اسلامی قانون کے ساتھ اور ہاتھ میں ان کا انچہ ہم جانتے ہیں آئین کیا ہے اور آئین سے متصادم کیا ہے تم ہمیں سمجھاؤ گے جی ہاں ہم سمجھائیں گے کیونکہ شریعت کو پھر بھی ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں آئین ہم بنا کر دیتے ہیں آپ کو آپ نہیں بنا کر ہمیں دیا کرتے ہیں قانون ہم بنا کر دیتے ہیں آپ کو لہٰذا قانون پھر پڑھائیں گی بھی ہم آپ کو آپ یہ ہمیں نہیں کہہ سکتے یہ قانون تم ہمیں سمجھاؤ گے تو قانون میں نہیں سمجھاؤ گا تو بنایا میں نے پھر میں کیسے نہیں سمجھاؤ گا اس لئے ادارے بھی سیاسی لوگوں کو اور عوامی اداروں کو اس احساس کمدر میں مبتلا نہ کریں اور پھر جب آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلی اللہ رب العالمین کی ہوگی جب آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا جب آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن سنت کے تابع ہوں گے جب آئین کہتا ہے کہ قرآن سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا پھر صرف انیس سو تیہتر سے لے کر آج تک کوئی قانون سات یہ ہوئی کیوں نہیں ہے اس لئے کہ ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جن کو قرآن سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی لہذا ہمیں اس رخ پر بھی سوچنا ہوگا اس پہلو کو ہمیں ارزاد نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے ملک کا ایک قومی علمیہ ہے آج تک جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں جس کو ہم اہمیت نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں بنتے ندر رہے ہیں آپ کے باقی آپ کو یہاں کی جماعتیں اندخابی جو ذمہ داریاں ہیں مجھ سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں جو آپ کو وہ ہدایات دیں جو آپ کو وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیں ان ذمہ داریوں پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے بڑے احتیاط کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا بڑے خود احتمالی کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہوگا اور اسمت نے عزیز کو طرف ہی کے راہ پر ڈالنا ہوگا یہ جو ہمارے اتحادی ہیں اتحادی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس وقت عمل کرنا بھی شریعت کا تقاضی ہے ہمارے ساتھ ہی اپنی اتحادیوں کے ساتھ برپور تعاون کریں گے اور ان کی کامیابی کیلئے پوشا رہیں گے واقف دوانا حمد اللہ